بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان ہمیشہ خواب دیکھنے کا عادی ہوتا ہے بعض دفعہ ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم فوت ہو چکے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں تو بھی جنہ ہوں تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھئی مرے نہیں ہی ہم جب انسان مرتا ہے جب کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے ناظرین جب کوئی مر جاتا ہے آتا ہے کہ اس کی روح فرشتے قبض کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں جب اس مردے کو نہلایا جاتا ہے کفلایا جاتا ہے اس کو کفل پہنایا جاتا ہے کبر میں اتارا جاتا ہے وہ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے شاید یہ خواب ہو یعنی کہ وہ ان سب معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی والدہ رو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا بھائی رو رہا ہے جتنے لوگ رو رہے ہوتے ہیں سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اس کو سب معلوم ہوتا ہے لیکن جب اس کو نہلا دھلا کر کفل پہنا کر اس کو کبر میں لٹا دیے جاتا ہے تو اس وقت وہ یہی سمجھتا ہے کہ خواب ہے جیسے آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا کیا ہے اپنے کمیز کو دیکھتا ہے کمیز اس کے ودن پر نہیں ہوتی اپنے پاجامے کو دیکھتا ہے وہ نہیں ہوتا کیا دیکھتا ہے کہ ایک کفل کے اندر لٹا ہوتا ہے اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں حقیقتا مر چکا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی روح کو اس کے اندر پھونک دیتے ہیں اس کو واپس بھیج دیتے ہیں یاد رکھیں کہ قبر کے اندر روح کا تعلق کچھ نہ کچھ درجے میں ضرور ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب کو محسوس کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس وقت جب دیکھتا ہے کہ میں تو مر چکا ہوں کفن ہے یہ کیچڑ ہے یہ بٹی کے پر میں لیٹا ہوا ہوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت وہ زور زور سے چیختا ہے اے مسعود اے ابراہیم اے عثمان اے سمینہ اے سادیہ یہ اس طرح وہ نام لے رہا ہوتا ہے جو اس کی بہن بھائیوں کو پکار رہا ہوتا ہے اممہ جان اممہ جان اس کی چیخوں پکار ہوتی ہے لیکن اس آواز کو انسان نہیں سن رہا ہوتا اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں میری آواز سننے والا صرف اللہ کو اس وقت کہتا ہے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے آتا ہے کہ پھر اس کے باس دو فرشتے آتے ہیں دو فرشتے وہ والے ہوتے ہیں اگر تو وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ دو فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں حدیث ممارکہ میں آتا ہے جنت کو مٹی کا ڈھیر مجھ سمجھو یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے اس کو مٹی مجھ سمجھو یہ یہ بہت تولاک ہے صحابہ اکراب رضواللہ یعنی بجمعین قبر پر جائے کرتے رونا شروع ہو جائے کرتے تھے کئی صحابہ کے واقعات ہیں اور کہا کرتے تھے یہ ہمارا پہلا گھر ہے اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ آخرت میں کامیابی آتا فرما دیں گے تو اس وقت انسان فرشتے آتے ہیں اور اس کو دلاسہ دیتے ہیں حضی صحابہ اکراب رضواللہ قبر کھول دی جاتی ہے اس کے لیے حد نکاح وہ اس میں خوش ہوتا ہے اپنے سوالوں کے جواب ٹھیک ترہ دیتا اگر وہ بد لوگ ہوتا ہے برا بندہ ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے گناہوں کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے جھوٹ فریم کیا ہوتا ہے لوگوں کے مال کھایا ہوتا ہے زنا کرتا رہتا ہے چگلیے کرتا ہے لوگوں کی ہر دنیا کا برا کام اس نے کیا ہوتا ہے تو فرشتے پھر اس کو ڈھرا رہے ہوتے ہیں پھر قبر آتا ہے کہ یوں دب جاتی اس کی ہڈیا کچھلی جاتی ہے پھر دوبارہ سے یہ ایسے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو لہٰذا اپنے آبال ٹھیک کر لیجئے نماز کے پمند بن جائیے اللہ کو راضی کر لیجئے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں على مقام عطا فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا اقلبت انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے دوستو مر ابھی وقت ہے فوت ہو گئے تو پھر وقت نہیں ہوگا اس لیے اس جنگی کی قدر کیلئے وَاقُلُ دَعْوَا لَنِ حَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَابِينَ